لیکن فرحال ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے اور جمعہ کشمیر کی بات کرتے اور جمعہ کشمیر کے حوالے سے سال دوہزار انیس کے بعد اگر دیکھا جائے نہ صرف جمعہ کشمیر انتظامیاں بلکہ مرکزی سرکار کیونکہ مرکزی سرکار دیریکلی وہاں پر دیکھ رہی ہے سارا کچھ تو فوکس یہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کشمیر کے تعمیر ترقی کے ساتھ نوجوانوں کی بلائی اور بہبودی کے لیے سرکار کی جانب سے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ جمعہ کشمیر کا نوجوان جو ہے وہ خوش رہے اور جمعہ کشمیر کا نوجوان جو سال دوہزار انیس سے پہلے بیروزگار تھا اس کو روزگار ملے لیکن آج کے پروگرام میں ہم جمعہ کشمیر کے اندر بڑھتی بیروزگاری اور نوجوانوں کی پریشانی کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو بازرت طور پر آنکڑے بتائیں گے کہ اس طریقے کی بیروزگاری جمعہ کشمیر کے اندر بڑھ رہی ہے کوئی نہ کوئی سرکاری یا گہر سرکاری ریپورٹ سامنے آتی ہے تو آدادو شمار میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے کہیں کم کہیں زیادہ دیکھے جا سکتے ہیں لیکن اس بار سرکاری آدادو شمار ہیں جن کو غلط فلکل بھی نہیں چھہ رہا جا سکتا کیونکہ رٹی آئی کے ذریعے حکومت نے جواب دیا ہے جمعہ کشمیر کے اندر بیروزگاری کی وجہ سے ایک نئی قسم کا بہران ہو سکتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ یا آدادو شمار کر رہے ہیں اور تقریباً آٹھ لاکھ نوجوان بیروزگار جمعہ کشمیر کے اندر ہیں اس سے بھی خطرناک صورتحال کا بیدا ہو رہی ہے دو لاکھ کے آسپاس نوجوان اکتیس مئی دوہزار تئیس تک جمعہ کشمیر کے اندر جو تعلیم یافتہ ہے جو پروپر ڈگریز کر کے بیٹھے ہیں ہائیلی ایڈکیٹیڈ ہیں ویل کالیفائیڈ ہیں وہ تمام لوگ اس وقت روزگار کے منتظر ہیں آٹھ لاکھ میں سے دو لاکھ کے آسپاس ایسے لوگ ہیں دوہزار تئیس اکتیس مئی تک کے آدادو شمار ہیں ایک لاکھ لینیانوے ہزار آٹھ سو بھتر تعلیم یافتہ نوجوان بیروزگار بیٹھے ہیں یہ معلومات جو ہیں آٹی آئی کی چونکہ درخواست حکومت سے جواب طلب کیا گیا تھا اور ڈیریکٹریٹ آف ایمپلائیمنٹ میں پبلک انفارمیشن آفیسر پی آئیو کی جانب سے جو آدادو شمار پیش کی گئے ہیں اس میں انکشاف ہوا ہے کہ اکتیس پانچ دوہزار تئیس تک مہکوانا پورٹل پر تعلیم یافتہ بیروزگار نوجوانوں کی کل تعداد ایک لاکھ ننیانوے ہزار آٹھ سو بھتر بتائی گئے پی آئیو سے یہ آدادو شمار پتہ چلے گی دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ مہک میں نے خود روزگار سکیموں کے تحت رہنوہ خطوط جمع کر دیئے ہیں یعنی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق اور جو سیلف ایمپلائیمنٹ کا سوچتے ہیں اس کے لیے لیکن گورنمنٹ جواب کی جب آتا تھی ہے یا سرکار نے کتنے لوگوں کو سیلف ہیلپ گروپس یا سیلف ایمپلائیمنٹ کے علاوہ اقدامات کر کے جوابز دیئے ہیں وہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس میں سرکار یہ اعتراف کر رہی ہے آٹی آئی کے جواب میں آٹھ لاکھ کے آس پاس تقریباً ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی روزگار کا انتظار کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے ویٹ ایج میں ابھی پڑے ہوئے ہیں اس پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ فیصل ریاض بھی دوسری بات آپ کو دکھائیں کہ بیروزگاری کی حقیقت یہاں سے بھی پتا چلتی ہے ان آدادوشوار سے پتا چلا ہے کہ بانڈی پورا زلا جس کو چھوڑ کر باقی ازلا کے اندر کچھ ایمپرویمنٹ تھوڑی بہت فگرز میں دیکھی گئی ہے بانڈی پورا کے علاوہ تمام ڈسٹرکس کا آہتہ کیا گیا ہے اور ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ 6,63,511 بیروزگار نوجوان آج کے وقت میں بھی مختلف ازلا کے اندر ہیں بانڈی پورا کے علاوہ باقی ازلا اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان بیروزگار نوجوانوں میں سے تقریباً 10 سے 15 فیصد خود روزگار کمانے والی لوگ ہیں یعنی اپنے یونٹس ہیں یا کسی طریقے سے کوئی انترپنیور ہے چھوٹا موٹا کوئی کاروباری ہے کام کر لیا اس سے وہ اپنا کام کاج چلاتا ہے یا کسی کے پاس گاؤں میں کوئی چھوٹی دکان ہے یہ آدھا دشمار دیئے گئے لیکن فیلڈ نیول پر بیروزگار نوجوانوں کی اصل تعداد 5,63,984 تک پہنچ گئی ہے جن میں 2,00,000 پلس عالی تعلیمی آفتہ ہے بلکل ایک آرٹی آئی کے جواب میں جب سرکار کے آنکرے سامنے آتے ہیں تو اس طریقے سے جب ایک طرف سے سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ جمہ کشمیر کے اندر سارا فوکس جو ہے وہ نوجوانوں پر ہے کیونکہ نوجوانوں کی بہبودی کے لیے مرکزی سرکار نے بیڑا اٹھایا اور مرکزی سرکار کا ایجنڈا ہی ہے کہ جمہ کشمیر کے نوجوانوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا جائے انہیں روزگار دیا جائے تاکہ جمہ کشمیر کے امان میں اس سے مدد ملے گی لیکن جب سرکاری آنکرے سامنے آتے ہیں تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سرکار کے کتنی اور کرنی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق بھی نظر